کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن مجید عربی میں ہی کیوں نازل ہوا آئیے آج ان دو آیتوں پر غور کرتے ہیں جس دن تو اسے دیکھے گا یعنی قیامت کو کہ تمام دوت پلانے والے عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور دوسری جگہ فرمایا اور ہمارے بارے میں یہ مثالیں بیان کرنے لگ گیا اور اپنی پیتائش کو بھول گیا سو دو لفظ بھولنے کے لئے نصیح بھولنے کے لئے عام لفظ ہے لیکن تزہلو عام بھولنے کے لئے نہیں آتا زہلہ زہولن کہتے ہیں جب بھولنے کی وجہ دہشت ہو یا غم اور پریشانی کے باعث کوئی بات بھول جانا اور زہلہ یعنی دال پر زیر ہو اس کا معنی حقہ بکہ اور حیران رہنا ہے سو لہٰذا اس دن قیامت کی دہشت اپنی زیادہ ہوگی کہ وہ ماں اس کے لئے سب سے زیادہ اہم اس کا بچہ ہوتا ہے وہ شدید غم اور پریشانی اور دہشت کی وجہ سے اپنے دودھ پیٹے بچے کو بھی بھوچ جائے گی اللہ حب پر لیکن اردو ترجمے میں دونوں جگہ ہی پھول جانا لکھا ہے لیکن قرآن میں کس طرح کا بھولنا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ نے وہاں وہی خاص لفظ استعمال کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ عربی زبان کتنی وسیع ہے اور اگر آپ بیسک عربی سے اپنی قرآنک جرنی شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک کو ویسٹ کیئے موسیقی